السلام علیکم آج ہم بغیر گھی کے آٹے کا امیزنگ حلوہ بنائیں گے اور یہ حلوہ جب آپ کھائیں گے تو ملائی کی طرح نرم اور ٹیسٹ کھوئے جیسا ہوگا اور اس حلوے کو بنانے میں کیا ایسی چیز خاص ڈالیں گے آگے میں ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ ویڈیو کو لاس تک واش کیجئے گا اسی طرح انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے لائک شیئر ضرور کیجئے گا اس سپیشل آئل فری حلوے کو بنانے کے لیے پہلے ہم شیرہ تیار کریں گے شیرہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک کپ چینی لیں گے اور تقریباً دو گلاس کے قریب پانی ایڈ کریں گے پانی آپ زیادہ یا کم بھی لے سکتے ہیں لیکن ہم صرف دو گلاس پانی ایڈ کریں گے اور دو سے تین بوائل آنے تک ہم شیرے کو پکائیں گے اور بیوٹی فل کلر دینے کے لیے ہم اس میں چھٹکی بار اورنگ فوڈ کلر ایڈ کریں گے اگر آپ کلر نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں ایک بار ہم اچھی طرح مکس کریں گے بوائل آنے تک یہ دیکھیں چینی کافی حد تک میلٹ ہو چکی ہے اور دو سے تین بوائل بھی آگے ہیں اب ہم اس میں ساتھ سے آٹھ حدد بادام چوب کر کے ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے پھول جائے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ چاشنی ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم فلیم آف کر دیں گے اب ہم حلوے کو بنائیں گے حلوے کو بنانے کے لیے کڑائی میں ہم ایک کپ گندم کا آٹا لیں گے آٹا ہم وہ لیں گے جس سے ہم روٹی بناتے ہیں اب ہم آٹے کی بنائی کریں گے بغیر گھی یا آئل کے اگر آپ میدے سے بھی یہ حلوہ بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں لیکن ہم گندم کے آٹے سے یہ حلوہ بنائیں گے ہم بغیر یہ کی آٹے کی بنائی کر رہے ہیں تو آپ بلکل سلو فلیم پر آٹے کی بنائی کیجئے گا کیونکہ آٹا جل سکتے ہیں اور لگتار ہم اسی طرح برابر مکس کرتے رہیں گے کیونکہ آٹا جلدی جل جاتے ہیں آٹے کو ہم تب تک بنائی کریں گے جب تک ایک بھیمی بھیمی خوشبو نہ آنی شروع ہو جائے یا آپ اپنے لیے بنائیں مہمانوں کے لیے بنائیں سب کو بہت پسند آنے والا حلوہ ہے حلوہ ایک ایسی چیزیں ہر گھر میں پسند کیا جاتا ہے آٹے کی بنائی کرتی ہوگی یہ ہمارے سات سے آٹھ میٹ گزر چکی ہے آٹا ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں دھیمی آج پر ہم نے روست کیا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کلر اس کا چینج ہو گیا ہے آٹا ہمارا بہت اچھی طریقے سے بن چکا ہے اور بہت اچھی سی خوشبو بھی آنی شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں آدھا کپ کی قریب بلائی ایڈ کریں گے یہ ہم نے فریش دودھ کی بلائی اتار لی ہے یہ اکثر ہمارے گھر میں موجود ہی ہوتی ہے بلائی کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ بلکل کھوئی کی طرح ہو جائے گا اور حلوہ بلکل نرم اور ٹیسٹی بنے گا اب ہم نے جو شیرہ تیار کیا تھا وہ ہم ایڈ کر دیں گے آپ بہتی احتیاط کے ساتھ ایستہ ایستہ ڈالیے گا کیونکہ ایک دم سے چھیٹے اڑ سکتی ہیں اب ہم حلوے کو تب تک پکائیں گے جب تک مکمل گاڑا نہیں ہو جاتا اور اسی طرح ہم برابر مکس کرتے رہیں گے یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً تین سے چار میٹ گزر چکی ہیں حلوہ ہمارا گاڑا ہونا شروع ہو چکے ہیں جب تک حلوہ کڑائی کو چھوڑ نہیں دیتا تب تک ہم حلوے کو پکائیں گے حلوے کا بہت ہی پیارا کلر آنا شروع ہو چکے ہیں حلوہ کافی حد تک گاڑا ہو گیا ہے ابھی ہم حلوے کو مزید پانچ سے چھ میٹ تک بھون لیں گے اب ہم حلوے کو شائننگ دینے کے لیے مزید تین چمچ کی قریب بلائی ایڈ کریں گے اگر آپ یہ بلائی نہیں ایڈ کرنا چاہتے آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے حلوے کا ٹیسٹ اور بھی امیزنگ اور ٹیسٹ بلکل کھوئے جیسا ہو جائے گا اور بلکل آپ کا حلوہ نرم بنے گا اب ہم اس حلوے کو بلائی ایڈ کرنے کے بعد تین سے چار میٹ مزید پکائیں گے حلوہ ہمارا کافی حد تک تیار ہونے والا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں حلوے نے گی چھوڑنا شروع کر دیا ہے ہم نے یہ آج حلوہ بلائی سے تیار کیا ہے حلوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا امیزنگ کلر آیا ہے اس حلوے میں کوئی اتنی خاص بازار سے چیز لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی گھر کی چیزوں سے یہ حلوہ آپ آسانی کے ساتھ جٹ پٹ سے بنا سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں حلوہ ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں اور اس میں ہم نے کچھ بدام گارنش کے لیے بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ حلوے میں مزید خوبصورتی آ جائے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہے تو آپ بغیر برائی فروٹ کے بھی حلوہ بنا سکتے ہیں اب ہم سرف کریں گے آج ہم نے بہت ہی شاندار حلوہ بنایا ہے بغیر اول کے بلکل حلوہ کھوئے کے جیسے ہی تیار ہوا ہے جب آپ اس کو بنائیں گے کھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اگر آپ کو کسی اور قسم کا حلوہ کی ریسپی چاہیے تو آپ کومٹ سیکشن میں مجھے ضرور سے بتائیے گا فائنلی اگر میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ دی کے بیل ایکن کو ضرور پیس کیجئے تاکہ میں اسی طرح اچھی اور یونیک ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں تینکس فار مچنگ لافیس